سعودی عرب میں شوال کا چاند نظر نہیں آیا جبکہ پاکستان میں مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا تفصیلات کے مطابق مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس آج اسلام آباد میں ہوگا چیئرمین رویت حلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر ازاد اجلاس کی صدارت کریں گے اجلاس میں رویت حلال کمیٹی کے ممبران، محکمہ موسمیات، سپارکو اور سائنس و ٹیکنالوجی کے حکام شریک ہوں گے مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس وزارت مذہبی امور میں ہوگا جبکہ زونل رویت حلال کمیٹیوں کے اجلاس مقررہ مقامات پر منعقد ہوں گے اجلاس میں مرک بھر سے چاند دیکھنے کی شہادتیں وصول کی جائیں گی جس کی روشنی میں مرکزی رویت حلال کمیٹی عید الفطر کا اعلان کرے گی دوسری جانب محکمہ موسمیات نے عید کا چاند آج نظر آنے کی پیش گوئی کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں عید الفطر کل بروز بودھ کو ہونے کی توقع ہے مرک کے اکثر حصوں میں آج مطلع صاف رہنے کا امکان ہے آج چاند نظر آنے پر پاکستان اور سعودی عرب میں ایک ساتھ ہوگی